میری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ اگر میں اس کو پلٹیکلی دیکھوں تو مسلم لیگ نون نے یہ کام اس لیے کیا ہے یہ اعلان اس لیے کیا ہے کہ اسے بھی پتا ہے کہ اس کا نتیجہ عدالت میں کیا نکلنا ہے یعنی ایک بالکل بے مانی سا مقدمہ ہوگا اور اس میں کچھ ٹی وی کی ویڈیوز لگا دی جائیں گی کچھ یہ لگا دیا جائے گا اب آپ خود دیکھیں نا کہ جو ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ خود قانوندان بھی ہیں وہ فرما کہہ رہے ہیں انہوں نے نو مئی کیا جس پہ سارے مقدمات آلیڈی درج ہیں اچھا انہوں نے امریکہ میں قرارداد منظور کروائی اور انہوں نے سائفر کا معاملہ کیا یہ تین مقدمے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تین ثبوت لے کے جائیں گے عدالت اور چوتھا فارن فنڈنگ اب آپ درہ تصور کیجئے کہ سائفر کا جو مقدمہ ہے عملی طور پر وہ عدالت میں اڑ چکا ہے اڑ چکا ہے بلکہ ٹھیک ہے فارن فنڈنگ کا مقدمہ بھی عملی طور پر اڑ چکا ہے اس کے بعد جو امریکہ کے اندر جو قرارداد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس سے جو امریکہ میں قراردادیں ہوئی تھی وہ بھی پھر کسی اور نے کروائی تھی مطلب یہ تو ایک عجیب و غریب سی چیز ہے نا کہ آپ ایک دوسرے ملکی پارلیمنٹ کے اندر قرارداد منظور ہوئی ہے اور آپ اس کا مقدمہ یہاں پہ کسی شخص پہ قائم کر دیں گے تو یہ بات کیا حکومت کے قانونی جو مشیرہ ان کو نہیں مطلب ہے یہ تو اپنے پاؤں پر کلھاڑی مارنے کا مطلب ہے یہ بالکل نہیں جب آپ یہ عدالت میں لے کے جائیں گے اور عدالت میں ثبوت نہیں ہوں گے شور شرابہوں کا کہ دیکھئے جج صاحب دیکھئے جج صاحب تاریخ یہ بتاتی ہے مستقبل کا حال آپ بتائیے جب اس طرح کے بیمانی ڈائلاؤگ بولے جائیں گے اور ثبوت کوئی نہیں ہوگا تو عدالت کیا کہے گی بھئی تینکیو ویری مچ ہی اپنا ریفرنس اٹھائیں اور جائیں یہی ہوگا نا پی ٹی ای کام نیاب رہے گی باہر آ کے جو پریس کانفرنس ہوگی وہ کیا ہوگی کیا ہوگی دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کو عدالت نے ایک نئی زندگی دے دی ایک غدار جماعت تھی ایک دہشتگر جماعت تھی ایک فلان جماعت تھی اور پھر عدالت سے عدالت اور پی ٹی اے کے درمیان ایک کولوجن ثابت کیا جائے گا ایک ایسے تعلقات ثابت کیا جائیں گے جنہیں جائز کہنا مشکل ہوگا وہ تو مقصوص نشستوں کے بعد سے ہی جوڑا جائے گا ہے اور اس کے بعد پھر ایک قروری کا پورا ایک نیریٹیف بنے گا دیکھئے یہ بنیادی طور پر یہ اس لیے مقدمہ نہیں چلایا جائے گا کہ اس کو جیتا جائے یہ اس لیے چلایا جائے گا کہ اس کو ہارا جائے یہ فیصلہ کیا نواز شریف صاحب کا ہے اور اتحادیوں کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں کہا تو عطا تارڈ صاحب نے یہ کہ اتحادیوں سے مشاورت کی گئی ہے لیکن جو خبریں آ رہی ہیں ایمکیم نے کہا ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی خالد مقبول صدیقی صاحب تو بیمار ہیں اور وہ تو علاج کے لیے باہر ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہی آ رہا ہے کہ ان کے سینئر آنماؤں نے سختی سے اس کی مخالفت کیا اور انہوں نے قیادت کو بھی یہی کہا ہے کہ اس موقع کو سختی سے رد کر دیں اچھا ویسے مجھے میں نا یہ آپ کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو کس خوبصورتی سے الگ کر دیا ہے اور پی ایم ایل این کو الگ کر دیا اور حکومت کو الگ کر دیا سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ پی ایم ایل این سے نواز شریف صاحب کو الگ کرنا ہے ایسے ہی ہے کہ این الگ کر دیں اچھا این الگ نہیں ہے لیکن خبریں یہ ہیں حبیب صاحب کے سینئر جو نون لیگ کے رہنما ہیں انہیں اجلاس میں اس لیے نہیں بلایا گیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اجلاس کی خبری غلط تھی اچھا کوئی اجلاس اس قسم کا میری معلومات کے مطابق تو نہیں بلایا گیا میری تو بڑے ذمہ دار لوگوں سے بات ہی انہوں نے کہا ایسا تو کوئی اجلاس ہی نہیں تھا پہ خام خواہ پہلے اجلاس کی خبر چلائی گئی پھر التواہ بھی کر دیا گیا یہ تو مجھے ایک سینئر آنما نے بتایا اچھا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر آپ کے خیال میں حکومت جو ہے وہ یہ طرح بڑا فیصلہ کر دے گی اور اتا تارڈ صاحب آگے اس کا اعلان کر دیں گے کہ جناب ہم یہ کرنے والے ہیں میں یہی تو پوچھ رہوں کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نواز شریف صاحب یہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس سٹریٹیجی سے باہر ہو اچھا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ پلٹیکل سٹریٹیجی ہے لیگل نہیں ہے لیگل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہ مقدمہ لیگلی جیتنا ہوتا تو اس کے لیے اس طرح اعلان نہیں ہوتے اچھا یہ بنیادی طور پر عدالت میں جا کے مقدمہ ہارنا ہے اچھا تو کیا میں آپ کو بتاؤں یا پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے اس میں ایک بات اور سمجھئے اگر یہ مقدمہ فرض کیا پی ایم ایل 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 جیت گئی پی ٹی ای پر پابندی لگ جائی لگ گئی تو پی ایم ایل 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 کو نقصان ہوگا اچھا پی ایم ایل 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 کا فائدہ ہی اس میں ہے کہ ہم عدالت جائیں اور ہاریں اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اس میں ساتھ ہے پیپلز پارٹی مکمل طور پر ساتھ ہے پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے ہو نہ ہو لیکن پیپلز پارٹی کو جو کہا جائے گا وہ وہ ہی مارے باندھے اس سے ساتھ دینا مارے باندھے کیوں پیپلز پارٹی خوشی سے ساتھ دے گئی پیپلز پارٹی کا دیکھئے پیپلز پارٹی کی سینئر رانوما تو سینئر رانوما کون فرات اللہ بابر صاحب سینئر رانوما اسر و رسوخ سے ہوتے ہیں اچھا آپ ابھی رضا ربانی صاحب کی بیمہ دیکھ رہا تھا رضا ربانی صاحب تو وہ صاحب ہیں جنہوں نے آنسوبہ ہاتے ہوئے ایک غیر جمہوری آئینی ترمیم پر دستخط کر دیئے تھے لہذا آپ ان لوگوں کا کیا کہہ رہی ٹھیک ہے ایک انٹیلیکچول سے لوگ یہ جو آرٹیکل سکس لگانے کی بات کی جاری ہے بانی پی ٹی آئی پہ آرے فلوی صاحب پہ قاسم سوری صاحب پہ کیا اتنے ہی آسان ہوتا ہے آرٹیکل سکس لگانا یا اس کے لئے لوازمات کیا ہوتا ہے اگر اس میں بھی وہی بات اس یہ مقدمہ بھی صرف ہارنے کیلئے کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل چھے تو بنتا ہی نہیں ہے جیسے یہ عدالت میں جائے گا فوری طور پر اڑ جائے گا تو ساتھ ہی یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو اس پر پابندی بھی لگوانے کی کوشش کی تھی اور پھر ہم نے آرٹیکل چھے کا مقدمہ بھی بنانے کی کوشش کی ہے اور دیکھیں ہم تو دونوں مقدمے ہار گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی اے اور عدالت کے درمیان کوئی ربط و ضبط ہے اور اس کا فائدہ سارے کا سارے عمران خان کو پہنچ رہا ہے عمران خان لادلہ ہے تو لہٰذا ہم انٹی اسٹیابیشمنٹ ہیں یہ ہے اصل بات میں ثابت کرنی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس نیریٹیو کو کیا عوام میں پذیر آئی ملے گی اب تو کچھ بھی ہو جہاں نہیں ملے گی یہ تو الگ کہانی ہے نا دیکھئے آرٹیکل چھے میں ایک بات جہنے میں رکھئے قاسم سوری صاحب نے ایک بات کی تھی آپ کو یاد ہو جب انہوں نے یہ قرارداد جو عدم اعتماد کی قرارداد تھی اس کو جب مسترد کیا تھا تو انہوں نے ایک بات کی تھی کیا وہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ پہلے وزیر قانون جو اس کیس میں جناب فواد چودری تھے فواد چودری صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر آرٹیکل پانچ کا حوالہ دیا جی یاد ہے آرٹیکل پانچ یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ریاست کے ساتھ استواری ہے اور وفاداری ہے وہ غیر مشروط ہوگی اچھا اس کی بنیاد پہ انہوں نے قاسم سوری صاحب نے کہا کہ ایک سائیفر ہے اور سائیفر کی existence اس وقت تک آپ کو پتا ہے کہ جو cabinet committee on defense ہے وہ بھی مان چکی جی بالکل انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا اس کا حوالہ بھی دیا تھا ٹھیک ہے سائیفر کا بھی حوالہ دیا تھا اچھا اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہے یہ قرارداد کو میں مسترد کرتا ہوں پھر عمران خان صاحب کے پاس یعنی وہ قرارداد جب ختم ہو گئی تو وہ آئینی پابندی ہٹ گئی اور پھر عمران خان صاحب نے ایڈوائز بھیج دی صدر کو اور صدر نے کہا جی اسمبلی تو یہ تھا پورا پروسس اب عدالت کے پاس جب معاملہ گیا تو وہاں پر عدالت نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ آپ نے دستور کو غلط سمجھا تو لہٰذا ہم اس کو بالکل انڈو کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد جب دوزار بائیس میں یہ پی ڈی ایم ون حکومت آئی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا تھا کہ آرٹیکل چھے کا مقدمہ چلاتے ہیں ایک کمیٹی بھی بنائی تھی جائزہ لینے کے لیے تو اس کمیٹی میں نے تو کچھ نہیں کیا آرٹیکل چھے کا مقدمہ تو نہیں بنایا اچھا پھر کیا ہوا دیکھئے عدالت نے جو خود عدالتی فیصلہ ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں صرف ایک جگہ ریفرنس ہے کہ یہ چیز دستور شکنی ہے یا نہیں ہے باقی ججوں نے اکثریتی فیصلے میں تو اس کا ذکر بھی نہیں ہے آرٹیکل چھے کا لہٰذا قاسم سوری صاحب پہ تو بالکل نہیں بنتا اچھا قاسم سوری صاحب کی بنیاد پہ تو عمران خان نے کہا تھا اور عمران خان صاحب کی سمری کی بنیاد پہ آریف الوی نے کہا تھا لہٰذا آرٹیکل چھے جو ہے وہ لگانا کوئی اتنا آرہ اتنا نہیں اس طرح تو پھر سب ہی پہ شروع ہو جائے گا آرٹیکل سکس کے اطلاع اچھا ابھی بریک پہ مجھے جانا ہے اب تحریک انصاف کو کیا کرنا ہے تحریک انصاف کو کچھ نہیں کرنا تحریک انصاف کو صرف مزے کرنا ہے اگر یہ جیلوں میں ہیں تو جیلوں میں بیٹھے رہے ہیں اگر یہ باہر ہیں تو باہر مزے کریں تحریک انصاف کو کچھ نہیں کرنا دیکھئے تحریک انصاف نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہوئے ہیں تحریک انصاف نے آٹھ فروری بلکہ اپریل دو ہزار بائیس سے اس حکومت کو دیفنسیف پہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی ایک دن بتا دیں جس دن اس حکومت نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف تقریر نہیں کی ٹھیک ہے بریک پہ مجھے جانا ہے ٹھیک ہے تو جب مکمل طور پر ڈیفنسیف میں ڈال دیا ہے اور ڈیفنسیف میں اتنا ڈالے کے پابندی لگانے پہ آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی تو کامیاب ہے اس کو تو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں اب جو کچھ کرنا ہے حکومت کو ہی کرنا ہے نہیں حکومت کو کچھ بچنا ہے وہ کچھ کر نہیں پا رہے